اسلام علیکم مزویس پاکستان میں خوش آمدین ایرانی پروڈکٹس کی ایک اور ویڈیو حاضر ہے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہ لیاری کے علاقے میں بنائی گئی تھی اور وہاں پر آن لائن کی سرویس بھی محسر نہیں تھی یہ آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آن لائن سرویس بھی محسر ہے اور یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے کراچی میں نمائش کے علاقے میں موجود ہے جو تقریباً شہر کی بیچوں بیچ ہے تو یہاں پر جائے وہ ایکسس بھی ہے اور یہاں آن لائن سرویس بھی ہے گھر بیٹے بیٹے اپنی پسند کی پروڈکٹس بھی یہاں مانگوائی جا سکتی ہیں کیونکہ یہاں ہوم ڈیلیوری موجود ہے اور جو آن لائن کام کر رہے ہیں یا جو ہولسل کا کام کر رہے ہیں تو ہولسل پرائس پر بھی یہاں پر بلک میں کوئنٹیٹی میں چیزیں خریدی جا سکتی ہیں سامان خریدا جا سکتا ہے تو یہاں پر یاسین صاحب ہوتے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کہاں پر واقع ہے ان کا فون نمبر کیا ہے اور ان کے پاس کون کونسے پروڈکٹس ہیں تو آئیں چلیں ان سے جانتے ہیں شاپ کا نام ہے لہمو آن لائن مارٹ اور یہ ہے سولزا وزار تی نمبر پر اور ایڈرس اس کا کچھ اس طرح ہے اگر نمائش سے آ رہے ہوں آپ سولزا وزار تی نمبر کے لیے تو تی نمبر کے سگنل سے پہلے رائٹ سائٹ پر آپ کو ٹرن کرنا ہے تو اس کے بعد شاپ آپ کو دکھائے دے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آئٹ آٹیکل سے وہ ہیں ایرانی 90% ایرانی چیزیں ہیں اس کے ساتھ سے سعودی ترکی ملیشن اس طرح کی آٹیکل بھی موجود ہیں آن لائن بھی کرتے ہیں آپ جی جی آن لائن پاکستان میں جلیوری ہے وہ بیٹ کے حساب سے جو ہے اس کی چارجز ہوتے ہیں واتس اپ پر ہے کیاٹلوگ پورا واتس اپ بھی آپ پرائس دیکھ کر وہی سے جو ہے آپ جو ہے آپ پر پلیس کر سکتے ہیں ہمارے پاس دونوں اوپشن اگر آپ سنگل لیں گے تو ریٹیل کے حساب سے بھی ملتا ہے ریٹیل بھی وہ بھی چیپ پرائس میں ٹھیک ہے اگر ہالسیل اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کو بلک کانٹیٹی میں لیں گے یہ سارے سمال جیمز ہیں ملٹیپل جیمز جیسے آپ کو دکھاتے ہیں یہ شانہ کمپنی کا ہے 310 گرام کا ہے یہ آپ کو پڑے گا 130 کا پڑے گا 130 ریٹیل پرائس ہے جی ٹھیک ہے اور اگر آپ زیادہ قوانٹی میں جاتے ہیں تو اور کم ہو جائیں گے پرائس اس کے ان سب کے سیم پرائز ہے سب کے 130 اس کے اندر آپ کو فک جیم ایپل کریٹ اپریکوڈ ویچ اور انج اور اسی طرح آپ کو چیری سٹوبری روز اور بلوسم ملٹیپل بہت سارے جو ہیں جیم جو ہیں یہاں پر دسیاب ہیں اور بہت ہائی کولیٹی کے ہینی کے جو کو کوکونٹ کی میلک اور اس کی طرح یہ کوکونٹ میلک اس کی طرح یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام کرتے ہیں اور ملائی کی طور پر کر سکتے ہیں ملائی کی طور بلکول یہ کتنے یہ آپ کو بڑے گی پڑے گی البحر 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 کی نام سے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے وہ سارے ٹن پیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بوائل ہیں اور جیسے یہ ہے چکپیز ہے یہ سویٹ کونس ہیں اسی طرح آپ کو مٹر میں ملیں گے یہ لوگیا میں ملے گا آپ کو یہ پرائز ہے ایٹی روپیز ہے اگر آپ زیادہ لیں گے تو اور بھی پرائز کم ہو سکتے ہیں اس کے بیٹا یا سکتا ہے ملٹیپل اگر آپ زیادہ لیں گے اسی طرح یہ سارے ہیں یہ سارے اسی روپے کی زیادہ تر اسی روپے کے مٹر ہے لوگیا ہے سویٹ کون ہے اسی طرح جو ہے آپ کو مک سبزی ہے اور ریڈی میٹ جو ہے آپ کو کھانا بھی ملے گا ایرانی کورما سبزی ہے یہ تیار ہے اور اس کے اندر ایون کی آئیل بھی موجود ہے آپ کو صرف فرائی کرنا اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اسی طرح کورما خیمہ گوش ہے یہ بھی تیار ہے یہ آپ کو ایچ پڑے گا جو ہے 120 کا پڑے گا یہ ایکس پہری مینشن ہوتی ہے اس کے اندر بعض میں ایرانی کلندر ہوتا ہے بہت میں انگلیز ڈیٹ ڈیا ہوتا ہے الارمی کلندر کا یہ ہوتا ہے کہ بھی 1400 سن چلدہ وہاں کا ان کی کلندر کے حساب سے پانچ ماہ مہینہ اس وقت 1400 کا تو یہ 1201 جسے ایک سال ایکس پیری اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اس طرح بھی ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایکس پیری ہمیشہ ہوتی ہے دو مہینہ تین مہینہ سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن ویسے ہی جو گروسری آئیٹا میں جیسے جیم سکرہ ان کی دو دو تین تین سال شہد ان کی بھی لانگ جو ہے ایکس پیری ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نیچے سالس ہیں تھاؤزن آئیلینڈ مائنویز یہ تھاؤزن آئیلینڈ ہے یہ آپ کو جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے 180 پڑھی گئی آپ کو یہ سالس ہے جیسے ہم کسی سالس کے اندر یوز کر رہے ہیں یا جیسے ہم کچھ چکن کی چیز کھا رہے ہیں فرائیس میں استعمال کر رہے ہیں یہ وہ سوچیز ہو کر رہے ہیں اسی طرح مائنویز ہیں یہ مختلف یہ بلکل اس کی طرف گارلک ہے ڈیسنگ مسٹرڈ ہے اسی طرح آپ کو چلی مائنویز ملے گا بار بی کیو سوس ملے گا سب کے پرائیس ایک ہیں جو سمال ہیں وہ اس کے پرائیس 150 ہیں اڈی 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 از آدھا ہوا لیں جی اگر زیادہ لیں گے تو زیادہ پیسے جو آجائیں گے لاشے والے وان اٹی اس کی ڈیٹیل ہے پرینچ فرائیس ہے اندر سینڈوچ ہے یہ بھی سوس ہے بلکو یہ فرائیس کے لئے ہوتا ہے سپیشٹی کیس سینڈوچ بھی یہ بھی 150 اسی طرح منٹ فلیور میں بھی ایک بار بی کیو ہے سموک ہے سموک خٹا سا ہوتا ہے یہ بہت سے چھوٹی نظر ہے یہ بھی 150 کی ہیں کم ہو جائیں گے ان کے پرائز بھی جب زیادہ بلک ملیں گے جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے جو ہے یہ یہ بک سائز میں یہ ایٹھر ہے جیسے لائے گئے یہ سٹو بری ہے یہ 3830 گرام ہے تقریباً من کیجئے اس کے پرائز ریٹیل جو ہے وہ 270 ہے اس کی ریٹیل ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ملٹیپل جو ہیں فلیور موجود ہیں ان کی ایک سپائری کانکہ ہوتی ہے ایک سپائری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کی بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں گے 2023 اس کے اندر مینشن مہینہ سپائری ان کی سب میں مینشن ہے اور لانگ سپائری ہوتی ہے سب کے ایکی پرائز سب کے ایکی پرائز ہیں 270 کے سارے جیم ہیں پھر آپ اس کے بعد اس کے نیچے آئیں گے تو یہ خامہ ہے کریم جیسا لائک مل پیک کا ہوتا ہے اس طرح یہ جو ہے یہ سوئیٹ ہوتا ہے خامہ پنگ کلر کا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ سوئیٹ ہے تو یہ خامہ کہتے ہیں یہ آپ کو اس کی ریٹیل جو ہے سوئیٹی فائیو ایٹی اس طرح جاتا ہے یہ یہ ملائی ہے نا جو یہ ملائی بلکل ناشتے میں جو استعمال کرتے ہیں اسی طرح یہ شہد کے ساتھ ہے یہ بھی خامہ ہے اس کی ریٹیل ہنڈیٹ ہے اور اسی طرح یہ ہے چیو کی نام سے یہ آپ کو ففٹی کے اندر جو ہے 50 55 یا 60 اس طرح اس کی ریٹیل ہوتی ہے یہ آپ کو مل جائے گا یہ بلکل سادہ ہوتا ہے جسے اس کو اس کو زیادہ تر کڑائی بنانے میں سالن بنانے میں یہ سلاحات میں یا کیک کے لئے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کریم ہے بلکل ٹھیک ہے پھر یہاں پر آئیں گے یہ ٹائنگل چیز ہیں میہان میکزب بہت پاپلر ہے میہان کمپنی بڑی کمپنی جس کے ملٹیپل چیزیں آتی ہیں یہ ہے یہ ون ٹوئنٹی کا پڑے گا اور ہنڈیٹ تک ابھی مل جاتا ہے زیادہ 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 لینے پر اسی طرح پیگا کا ہے یہ بھی آپ کو جو ہے ہنڈیٹ تک پڑی آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی کریم ہے یہ آپ کو بان فورٹی کا پڑے گا یہ بھی اسے لائک بریک فارس میں یو سکرنے والے کریم ہیں جیسے خامہ ہے کریم ہے اس طرح ہے نیو ٹیلہ یہ ترکی کا ہے یہ آپ آپ کو پڑے گا یہاں پر آپ کو ہماری شاپ پہ 350 کا پڑی آگا یہ بلکل یہ ہیپی کاؤ ہے اس کے ویسے بہار جو ریٹیل پرائز ہے وہ تقریباً 400 تک پڑتے ہیں یہ ہمارے پاس 250 کا آپ کو ملے گا یہ یہ ہم نے ایک بیس رکھا ہوا ہے یہ بہار کہیں یہ ایرانی سے ہٹ کر یہ زیادہ آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس ایرانی کے علاوہ دبائی سعودیا ترکی کے بھی آئیٹم موجود ہیں یہاں پر جی یہ چیز سلائز ہوتا ہے ٹین سلائز ہوتا ہے اس کے جو ہے 250 کا ایرانی جو ہے وہ یہ ہے لازانیا میں ہے پسٹے میں ہیں پروسٹے میں ہیں یہ سارے چیز جو ہے ایرانی ون ایٹی اس کی جو ہے اس کے ریٹیل پرائز ہیں یہ بیسکلی پیزا میں یوز کرتے ہیں برگر میں یوز کرتے ہیں بچوں کو ناچتے میں بھی دینا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بھی سلائز یوز کیا جاتا ہے یہ پانیر ہوتا ہے بسکلی اور یہ پانسو گرام کا آدھر کیلوز ہے یہ تقریباً آپ کو جو ہے ٹو ٹھاٹی ٹو ٹونٹی اس سے اس کے پرائز ہوتا ہے یہ بلکل سالٹی ہوتا ہے یہ نمکین ہے اسی طرح یہ ہے سوربون یہ بسکلی یہ چاکلیٹ سیرپ ہے یہ کیک پر یوز کرنے کے لیے آئیس کریں کی اوپر ٹوپنگ کرنے کے لیے اسے استعمال کے جاتا ہے اسی طرح یہ ٹیماطو کیچپ ہیں دو الگ الگ فلیورز میں یہ ہوت کیچپ ہیں یہ پہلے پہلے گا یہ آپ کو 152 کا پڑے گا اس میں سعادہ بھی ہے اور سپائسی بھی ہے ٹیماطو کیچپ سمال سائز میں یہ ٹین رکھییں فیش ہیں یہ ہنڈیٹ کے وان ٹوٹی وان ایٹی یہ بلکل تیار ہوتی ہے یہ بلکل تیار ہوتی ہے مجھے صرف رائی کرنا ہے آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے یہ 140 بس کی ایچ ہے یہ ساری تونہ فیش ہیں یہ بارانک یہ بھی تونہ فیش ہیں یہ بارانک پڑے گا یہ بارانک پڑے گا یہ بارانک پڑے گا یہ بارانک پڑے گا کونٹیٹی الگ ہیں کمپنی ہیں اور جیسے فیش تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتنا ہے اس کے حساب سے جو ہے پھر اس کی فلیور سے ہیں اسی طرح یہ ہے اور یہ ہے اس کے اندر یہ سا سے ہے ریڈ پیپر یلو پیپر گین پیپر اور اسی طرح جو ہے یہ آپ کو ون تھٹی کا پڑے گا ایچ اسی طرح یہ گارلک پورڈر ہے ٹھیک ہے یہ بھی ون تھٹی کا گارلک پورڈر یہ مائنس ہیں یہ کیچپ ہیں مائنس آپ کو 290 کا پڑے گا یہ ڈی ٹھیک ہے اور کیچپ کی بھی پرائس 290 کے ہیں یہ 180 کا ہے کیچپ ٹھیک ہے نیچے بھی ہے یہ ٹیماتو پیسٹ کھلاتے ہیں اس کو ٹیماتو پیسٹ سالن میں استعمال کرتے ہیں جیسے جیسے آپ کو دے دکھارے ہیں یہ ٹیماتو پیسٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس چار پانچ کسنگ کمپنی کے ہیں تو الگ الگ پرائز ہیں چھوٹے والے آپ کو اکسی نویر پیگا بھی ملتا ہے دو تین کمپنی کے ہیں بڑے والے جو ہیں بڑے والے جو ہیں بڑے والے جی 140 150 اور 160 اس طرح کے تین چار کمپنیوں کے الگ الگ پرائز تین کے اندر جو رکھیں وہ آپ کو 190 کی پڑیں گے جو سمال سائز میں یہ بھی ٹیماتو پیسٹ سارے جو رکھی میں ٹیماتو پیسٹ تین والا آپ کو پڑے گا 140 کا پڑے گا یہ یہ آلیف ہے یہ پیسس میں اور یہ تین کیا کہتے ہیں گلو میں 3kg میں یہ آپ کو پڑے گا 1100 کا جی اس میں بلیک اور گرین ہولیو دونوں یہ اچار ہیں یہ اچار ہیں یہ گرین اچار 200 کا پڑے گا آپ کو یہ اور یہ مکس مجھے ٹیماتو ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے توڑا ترش ہوتا ہے یہ لیکوڈ کے ساتھ ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی 200 کا پڑے گا آپ کو اسی طرح یہ پیگلز بھی آپ کو 200 کے پڑیں گے اس کے اندر دو کوکمبر ہے ایک لارج ہے کہ اس مول ہے اس مول کے پرائز تھوڑے زیادہ ہوتا ہے لارج ہے توڑا سستہ ہوتا ہے سے کمپیر اس کے یہ آپ کو 220 کا پڑے گا اس مول جو ہے آپ کو 340 کا پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو یہ olives ہیں pieces میں یہ آپ سے اس کو 440 کا پڑے گا یہ اور یہ with seat ہے seat کے ساتھ ہے یہ آپ کو پڑے گا 350 کا کونٹیٹی کتنی ہے تقریباً جو ہے آپ یہ سمجھ میں موسیلی 1 kg کے قریب ہے یہ بلکل یہ بلکل یہ ہنی آپ کو 1200 کا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے 1 kg یہ 1100 کا یہ آپ کو پڑے گا 950 کا یہ 1000 کا اسی تقریباً 1 kg ہے اس میں لکھا ہوتا ہے چھوٹی مکھی کا کون سا ہے بڑے مکھی ہاں بیک سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے کچھ چیزیں ڈسکرپشن میں ہوتا ہے تو اس کو سپڑنا ہے اتنا جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگا میرے خیال سے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ آپ یاد رکھیں کہ ایرانی جو ہے ہلکا سا ہلکا شہد بھی جائے نا وہ ٹاپ کلاس کا ہے تو واقعی عالی جو ہے قولیٹی کی تو اس کے بعد ہے چھوٹی والی یہ آپ کو پڑے گا 220 کا یہ آپ کو پڑے گا 250 کا اسی طرح 850 کا اور یہ سارے اورجنل ہے بہترین ہے اسی طرح یہ سارے شہد کلیکشن نہیں ہے جو بلکل یہ کھڑی نہیں نہیں اس طرح نہیں یہ نہیں جو لوگ جنہوں نے استعمال کیا ہے وہ وہ بتا سکتے ہیں اس کے قدر کی کیا ہے اچھا یہ خجور کا پیسٹ ہے یہ بچوں کے لیے بہترین ہے یہ آپ کو پڑے گا 220 کا پڑے گا یہ چاکلٹ سیرپ ہے یہ آپ کو پڑے گا 150 کا پڑے گا اسی طرح یہ یہاں پر جو ہے یہ بریک فاس کے لیے سب سے بہترین چیز ہیں یہ بہت مزیک ہیں یہ اس کو کریم چیز ہوتا ہے یہ بیٹ میں یا پراتے کے ساتھ اس کو یوز کرنا چاہیں مارننگ میں تو یہ اس کو کریم چیز کہتے ہیں اور اگر اس کو سادے انتفاص میں کہا جائے تو یہ پانیر رانی لوگ اس کو پانیر بھی کہتے ہیں تو یہ 90 گرام کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ریٹیل جو ہے وہ 50 روپیز ایچ ہے تو اس کے اندر 50 50 روپیز ایچ ہے 50 روپیز جی 50 روپیز اگر آپ زیادہ لیں گے تو یقین ان جو ہے سی پرائیس نیچے آئیں گے اس میں تین کمپنی ہے رامک پیگا میہان تو یہ ان کے میں آپ کو بتا دوں کہ رامک جو ہے وہ کریم چیز سالٹی ہوتا ہے میہان جو کمپنی کا جو کریم چیز ہے یہ کریمی ہوتا ہے زیادہ اور پیگا جو ہے وہ تھوڑا میڈیم جو ہے کریمی ہوتا ہے یہ ہے اس کے 50 ہیں سب کے پرائیس جی بلکل اسی طرح یہ ہے جیم ہے اسی سائز میں جو ہے 90 گرام کے اس کے اندر کیرٹ اور چیری ہے دونوں جیم ٹھیک ہے نیچے سپگیٹ سپگیٹس ہے اور میکرونی ہے یہ آپ کو 80 روپی ایچ پڑے گا یہ بھی رانی ہے یہ بھی رانی ہے اس سے بہت اچھا ہے تک کمپنی کا ہے اس کے وہ اچھے اچھے جو ہیں برینڈز ہیں مختلف ملٹیپل جیس پگیٹس وغیرہ میکرونی ہے بغیرہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو پیزا کے لیے یا آٹے کے اندر خبیر جو میکس کرتے ہیں یہ ہیں اس میں چھوٹے اور بڑے سائز دونوں آتا ہے یہ 200 کا پڑے گا آپ کو اس کا چھوٹا جو ہے 60 کا پڑے آتا ہے یہ بھی ہے یہ سارے نوڈلز ہیں یہ سعودیا کا ہے نوڈلز ٹھیک ہے یہ 40 روپی ایچ ہے ایرانی یہ رکھے میں تو ایرانی بھی جو ہے وہ 40 روپی کا پڑے آتا ہے اس کے اندر ویجیٹیبل چکن بیف کری اس طرح ملٹیپل جو ہیں فلیورز میں آپ کو مل جائیں گے اسی طرح یہ جو ہے ایرانی خاص ہے چکن میں ہوتا ہے خوش چکن ہوتا ہے یہ نوڈلز کے پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں سپیشلی بزرگ یا بچوں کے لیے جو ہے نو وہ استعمال کرتے ہیں یا فلیورز کے لیے کو استعمال کرنا چاہ رہا ہو کسی زیادہ کی اوپر بھی تو اس کو یہ یوز کیا چاہتا ہے کیا چیز ہے اس کو یہ کہتے ہیں سویا پاک کہتے ہیں اس کو یہ چکن خوش چکن ہوتا ہے ڈرائی چکن اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بس سے کوئی کسی چیز کے پر ٹاپنگ کرنی ہو ہوتا ہے اس طرح آئیے اسی طرح نیچے جو آپ کو وہ زافران کا پیسٹ ہے گی اس کے اندر زافران کی باقیتہ خوشبو آتی ہے اور اس کو ہم سلاد میں استعمال کرتے ہیں اور چاوال کے پر استعمال کرتے ہیں ایزا شربت بھی بھی یوز کرنا ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی بہتے ہیں اس کا ذائقہ آتا ہے اس کے پر خوشبو یہ آپ کو پڑے گا ٹو ٹھارٹی کا پڑے گا یہ آلیف ہے یہ آلیف جو ہیں یہ آپ کو پڑے گے تقریباً ہے پور ہنڈیٹ کی ڈووفٹی ایمل اس طرح اچھا یہ بھی بہار کے ہیں سارے یہ سرکہ ہے سرکہ جو ہے یہ آپ کو پڑے گا ٹھارٹی کا بڑا سرکہ ویڈ سرکہ یہ جو ہے شیمپو میں ہیں حاصل ہے ہمارے پاس 35 ایس کلکشن ہے شیمپو اس کے آئے یہ آپ کو پڑے گا جسے آپ کو یہ ٹو ہنڈڈڈڈ کا پڑے گا ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو رننگ پر ہے وہ یہ بلیک آلیف ہے میامی کا تو یہ آپ کو پڑے گا یہ آپ کو 250 کا پڑے گا اسی طرح ہر شیمپو کے الگ الگ پرائز ہیں الگ الگ کنڈیشن پر لسن والا آپ کو پڑے گا یہ 130 کے ہیں پھر اس کے بعد آئیں گے یہ والے 1260 کے ہیں پھر سہت برابر میں جو ہیں یہ آپ کو 130 کے پڑیں گے 130 والے ہیں کنڈیشن ڈائپ کی بھی شیمپوز ہیں اسی طرح پھر شیمپوز کے علاوہ یہ نیچے جو ہیں بی 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 شیمپوز ہیں پودر ہیں ہینڈ واش ہیں یہ آپ کو 200 کے پڑیں گے یہ آپ کو پڑے گا ایوی شیمپوز ہینڈ واش بہت پیاری خوشگو ہے اس کی اور بہت اچھا ہے یہ آپ کو 150 110 اس طرح کی آپ کو بچوں کے پڑیں گے یہ 110 کا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے آئکونا یہ جو ہے یہ بہر کے ہیں تو یہ تھوڑا سامنے گا یہ آئے گا یہ رانی نہیں ہوگا یہ آپ کو 380 کا پڑے گا پاورڈر یہ ڈیٹھیک ہے یہ گلاس کلینر ہے ڈیش واش ہے اسی طرح گلاس کلینر 200 کا پڑے گا ڈیش واش جو ہے آپ کو 50 کا پڑے گا یہ سارے صوب ہیں ایرانی جی الگ الگ پرائز ہیں 40 کا بھی 35 40 اس حساب سے اس کی ریٹیل اور ہول سیل پرائز ہوتی ہے ان میں سب سے بہت جو ہے ایرانی جو ہے جیسے یہ ہے جو رو کی نام سے ہے ان کے خوشبو بھی اچھی ہے تھوڑا سا لوگ لاسٹنگ بھی ہے یعنی جلی میڈ نہیں ہوتا یہ آپ کو یہ والے جو آپ کو پڑے گا یہ ایٹی کا پڑے گا اگر اس میں نیچے آئیں گے تو 40 کا بھی ہے 50 کا بھی ہے 60 کا بھی ہے اور 70 کا بھی ہے اس طریقے یہ جی یہ زیتون کا ہے یہ آپ کو ایٹی کا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ سابون ہوگا ہے نیچے یہ سابون ہے یہ زیتون کا آئل ہے یہ مساج کے لیے بھی ہوتا ہے اور بالوں کے لیے بھی استعمال کیا چاہتا ہے یہ آپ کو بڑے گا 150 ایچ ٹھیک ہے اسی طرح یہ یہ وائبل ہے روائل ہے ٹھیک ہے یہ ٹو سکسٹیز کے ریٹیل ہے ٹھیک ہے یہ نہیں یہ ایران کا نہیں باہر کے ہیں تو اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح ایرانی جو ہیں یکتہ ڈش واش ہیں شہاب ہے ایوی ہے یکتہ آپ کو 130 کا پڑے گا یہ ہے ٹھیک ہے یہ 130 130 اور ایوی آپ کو بڑے گا 150 کا ٹھیک ہے میامی گلاس کنینر یہ 200 کا پڑے گا یہ جتنے بھی ہیں سارے آپ کو گلاس کنینر اس میں آپ کو چولے کا ہو گیا واشی ماشین کیا ہو گیا ٹائلز کا ہو گیا یہ شیشے کا الگ الگ جو ہے ملٹی پانے 200 کے آپ کو پڑیں گے اسی طرح اگر آپ نیچے جائیں گے یہ ٹاپ کلاس کی جو ہے یہ لانڈری ہے بیسیکلی جو سرف کا پورڈر ہے اس سے کہیں زیادہ ہائی سٹینڈری کا جو ہے یہ ملٹی پانے پڑے گا یہ کپڑوں کے لیے سب سے ڈیسٹ ہے اس کی جو فیڈ بیک جو آئے بہت زبردہ سا ہے یہ آپ کو یہ آپ کو پڑے گا 280 کا پڑے گا یہ آپ کو جی یہ والے آپ کو 280 کا پڑیں گے یہ اس میں میامی میں 250 کا پڑے گا اگر آپ بڑے میں لیں گے تو اس کا جو ہے 800 کا کو ہی بھی جی بلکل واشی ماشین میں یوز کرتے ہیں اور بہت زبردہ سا ہے واشی ماشین کے لیے یہ بھی میامی کمپنی کا ڈیسٹ ہے یہ ٹویلٹ کلینر ہے تیز ہے یہ اور بہت اچھا ہے اپنے لہاں سے اسی طرح یہ سوفلین لائک سوفلین ہوتا ہے کپڑوں کے خوشگو کے لیے یہ وہ ہے ایوی یہ آپ کو پڑے گا 300 کا اور یہ ٹویلٹ کلینر آپ کو پڑے گا 160 کا اسی طرح سیڈا جو ہے یہ بلیچ ہے یہ کپڑوں میں استعمال کرنے والا یہ دونوں تو یہ آپ کے ڈیسٹ ہے یہ بلیچ ہے اسی طرح اسی طرح یہ بلیچ ہے جیسے ڈیسٹ ہے مالور میں یا کم موڈ میں استعمال کر رہے ہیں یہ بلیچ یہ آپ کو پڑے گا 130 کا اسی طرح اس کے 150 کا آپ کو یہ پڑے گا یہ بھی ٹویلٹ کلینر ہے اسی طرح ایک سپری ہے مچھروں کا کاکروچ کا انسٹ کلیر تو یہ آپ کو پڑے گا 150 کا اس کے لیے یہ ملیشیا جائے گے یہ آپ کو یہ بلکل یہ 16 لٹر کھانے پکانے کا ہے کہ ویجیٹیبل کوکی مائل ہے اسی طرح یہ بھی صوف لینے کپڑوں میں یہ مشروب ہے اور یہ بلیک ڈیسٹ ہے جسے اوپر بتایا تھا میں نے یہ خوش جسے صوف لین ہوتا ہے کپڑوں میں خوشبو کیلئے آج جو ہے یہ ایرانی ایک خواست ہوتا ہے تیڈیشنل جس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ملٹیپل آوازمات ہوتا ہے جس کے اندر وہ گندوں وغیرہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے پاس جو ٹاپنگ کرتے ہیں آج کی ایک سپیگیڈی شیپ میں ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس ڈالتے ہیں یہ اور بہت زبردست اس کا فلیور آتا ہے یہ آپ کو پڑے گا ورنیٹی کا پڑے گا آپ کو یہ الفرائیڈو آپ کو 200 کا پڑے گا اسی طرح یہ لازانیا یہ بھی یہ بھی جو ہے آپ سمجھیں کہ یہ اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کوئی پاسٹا وغیرہ بنا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو 200 کپڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح نیچے سرف ہے سرف کے اندر بھی کریں در ایک کالیٹیز ہیں ایک کلوگ آپ کو سکے اندر johan half kg 1 kg 3 kg 5 kg یکتہ آپ کو پڑے گا یہاں پر آپ کو 500 کا پڑے گا یہ یہ پڑے گا یہ 5 kg کیلوگا ہے اسی طرح جو ہے جو ہے گولرن ہے یہ بھی top class کے ہیں اس سے یکتہ سے کئی جاتا بہتر ہے یہ آپ کو 650 کا پڑے گا ٹھیک ہے یہ 3 kg میں آلہکہ یکتہ پاورڈڈ جو نیچے رکھا ہوا سیونٹی روپیز کا ہے آدھا ایسی طرح یہ ہے ایرانی دستخان ہے ہنڈیڈ پیس ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کو آپ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو پڑے گا 200 کا یہ ایرانی ٹیشو ہے 550 اس کے اندر پیسیس ہے یہ ترکی کا ہے یہ ایرانی ہے یہ آپ کو 100 کا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا 200 کا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو یہ ڈرائی فروٹ ملے گا یہ بیسے کے لیے یہ نورڈن ایریا کا ہے گلگل بلدستان کا خوبانی خوبانی جی یہ 400 کا پڑے گا اسی طرح یہ اس طرح کے پوٹر ہوتا ہے ڈائیٹ یہ بھی وہاں پر خاص سبکتون کہتے ہیں وہاں کے الفات میں بلدستان کے تو یہ سپیشلی ڈائیٹ والوں کے لیے شگرفی والوں کے لیے یہ 450 کا ہے اس کی جیم بھی ہے ڈائیٹ جیم گلگل بلدستان کا یہ جوسس وغیرہ ہیں شگرفری جوس بلکل بلکل فریش ہوتے ہیں اسی طرح جیسے یہ اورنج میں ہے پائنپل میں چہری میں ہے جیسے لائی روح افضار استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا جک میں ڈال کر اسی طرح اس کو استعمال ایڈ لیٹر ہوتا ہے یہ یہ بسکٹس ہیں وہاں کے شرمی ایران کے یہ آپ کو 200 کا پڑے گا 200 جی باکس کتنی ہوتی ہے کونٹیٹی اس کی تقریباً آدھا کلو اس طرح ہوتا ہے جی بلکل اور اسی طرح ایرانی برش ہے یہ آپ کو 220 کا پڑے گا جی یہ ایرانی کافی ہے یہ آپ کو 30 روپی ایچ پڑے گا 30 روپی ایچ اس کی شکل کافی ہے جی کافی ہے جی کہ 3 & 1 ہے فلیور کے 2 ہیں مجھے دونوں ہیں مجھے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کم اگر زیادہ دودھ ڈالیں گے تو چار افرادی پی سکتے ہیں تو اسی طرح ایکسٹر ویپر سے ڈالیں گے پندرہ روپی کا ہے مجھے مجھے اس کے اندر پہ 3 4 فلیور ہوتے ہیں اورنج برانہ سٹوبری اس طرح کے یہ تو وہ ہیں جو کا دلیا وغیرہ جو ہے یہ یہ پاکستان کی یہ یہ آپ کو سستہ ملے گا کافی 120 کا ہے یہ اسی طرح جو ہے یہ 330 کا ہے اسی طرح باکس میں آتا ہے ہے یہ یہ 180 کے ہیں یہ بھی جو گزل ازا کمپیر دوسرے کمپنی کی یہ کافی جو ہے اس کی چیپ ٹریز ہے جو ہے لینڈو یہ آپ کو ٹونٹی روپیس ایچ پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ پچاس روپے کے دو مل جائیں گے یہ کیکس یہ ہوگا لینڈو بھی پچاس روپے کے دو ہوں گے آپ کو یہ ویپر ہے یہ ویپر 60 روپی ایچ ہے ویپر بہت مزیق ہیں ملکی ویپر پیسیس میں ہوتے ہیں یہ اسی طرح یہ آب الیمو کہتے ہیں ایران میں یہ لیمن کا جو ہے ایک جس طرح روح جس میں آپ سے کہا تھا نا اسی طرح یہ تھوڑا سا پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں لیٹر بھی آتا ہے آدھا ہاف لیٹر بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ بڑے سائز کا ہے تو یہ آپ کو پڑے گا تقریبا 350 کا آب الیمو کا اور یہ کوکنگ آئل ہے گولناتھ کیا ہے گولناتھ کوکنگ آئل ہے ہے گولناتھ آپ کو پڑے گا یہ 4 لیٹر ہے یہ 1150 کا پڑے گا آپ کو اسی طرح یہ گاڑیوں کے انجن آئل ہے جی یہ کبھی کبھار آتا ہے یہ یہ آپ کو پڑے گا تقریبا 4 لیٹر ہے یہ اٹھارہ سوربے کا پڑے گا یہ ہے یہ یہ پاکستانی پاکستانی ڈاک چوکلٹ ہے جسے بہت زیادہ پسند گیا جاتا ہے لوگ یہ لوگلی ہے یہ ماہش میلو ہے لوگلی ہے اس کے اندر 12 پیس ہوتا ہیں یہ آپ کو 120 ایچ پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایرانی چوکلٹ ہوتے ہیں اس کے اندر نٹس فلیور میں ٹھیک ہے یہ 160 روپیز باکس میں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک خاص گز کہتے ہیں جس کو اور یہ خاص جو ایران زیارتوں پر جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو اس کو سپیشلی لے کے آتے ہیں بکلاو ہے نہیں بکلاو ہے گلک چیز ہے یہ اس کو گز ایرانی زمان میں کہتے ہیں اور یہ سویٹس ہوتا ہے اس کے اندر نرڈز اور والنیٹ وغیرہ سارے چیزیں مکس ہوتے ہیں یہ سپیشل اس کے اندر دو چیزوں ایک تھوڑا سا لوگ قولیٹی کا ہے تو وہ 120 کا پڑتا ہے یہ بہت سپیشل ہے تو یہ آپ کو 500 کا پڑے گا یہ اس کے اندر بھی تقریباً درجلوں قسم کے جویں ایرانی ڈیمانڈ بھی یہ ہے اور بہت زیادہ ہائی قولیٹی ہے یہ یہ آپ کو ایچ جو ہے 280 کا پڑے گا فول ڈاک ڈاک چوکلٹ جیسے کھا جاتا ہے یہ وہ ہے اس طرح یہ کوکاو پاورڈر ہے جیسے اوپر سے ہی ٹاپنگ کرنا ہوتا ہے پاورڈر کا یہ وہ ہے یہ 160 کا ہے رو رو آپ کو جو ہے 200 کی ڈیٹیل ہے باکس ہیں ہاں یہ آپ کو ٹاکیس کے بسکٹ جو ہیں وہ ٹونٹی والے بھی ہیں یہ ٹونٹی والے ہیں پھر ٹھاٹی والے ٹونٹی والے فیفٹی والے اس طرح کی بسکٹس ہیں یہ ایرانی بسکٹس ہیں بہت ذائقہ دار ہوتا سب سے زیادہ جو چلتے ہیں لوگ اس کو جیسے چائی کیلئے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے بسے یہ یہ ہوتا ہے سالٹی فول لائک ڈک جیسے یہاں پر اس طرح ہے یہ یہ آپ کو ٹھٹی کا پڑے گا ایچ ٹھیک ہے یہ کریمی بسکٹس ہیں باقی یہ آپ کو ٹھیک ہے یہ ٹونٹی روپی سے ہیچ ہے یہ کیکس ہیں کیکس کے آلماس جو ہے اس کے پرائز جو ہیں وہ 50 کے دو پڑیں گے اگر باکس لیتے ہیں آپ کے تو باکس کے زیادہ پر 50 ہے اور کم ہو جائیں گے پرائز یعنی ٹونٹی روپی ٹونٹی فائی روپی ایچ پڑھ رہا ہے تو باکس میں اور مزید کم ہو جائیں گے ٹونٹی یا ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اس کے پرائز جائیں گے یہ بہت ہے یہ ٹوفی ہے اور بلکل یہ آپ کو جو ہے ٹوفی اس کا پرائز کو کا فائی فیفٹی جو ہے اس کو آپ کو مل جائے گا ہے اس میں کیسے کیسے آپ سے ہوتا ہے جب آپ اس کے پورا کارٹن اٹھائیں گے تو پرائز اور کم ہو جائیں گے اس کی طرح یہ میری بسکٹ ہے یہ فورٹی روپی ایچ پڑھے گا ڈائجیسٹ بسکٹ ہے ٹھائٹی فائی فورٹی روپی جس کی جو ہے ریٹیل ہے ٹھیک ہے اوپر جو ہے یہ سوہان ہے سوہان گل کہتا ہے جو خاص جس طرح میں آپ کو گز بتایا تھا اسی طرح سوہان بھی ان کے خاص جد گفٹ ایٹم ہوتا ہے یہ انہوں نے اس کمپنی انسان الہاج والوں کا ہوتا ہے انہوں نے اس کو بنایا ہے اس پیسیس میں اس شیف میں اس کے اندر سوہان کے ساتھ اندر کریمی لیئرز ہوتے ہیں تو بہت سریٹی اور بہت مزیگا ہوتا ہے یہ آپ کو 300 کا پڑھے گا پورا پورا پیکٹ آپ کو تقریبا جائے اس کے اندر تقریبا یہ فورٹی کے قریب جو ہے کانٹریٹی اس کی بابل سوگر ہیں پانچ پانچ روپے کے ہیں بابل سفائی روپیس ایچ یہ بابل سوہاں کم لیں گے اور یہ سمکھ ویفر ہیں یہ بہت پسند کرتے ہیں لوگ یہ اس کی ریٹیل جو ہے 50 روپیس جاتی ہے فورٹی فیفٹی کے اندر جو ہے اس کو سیل کے جاتا ہے اس کے ساتھ یہ سارے فورٹی روپیس کے ہیں اس کے ساتھ رول ویفرز ہیں کافی مزیدہ رہے ہیں یہ بھی اور یہ بسکٹس وگر ہیں جو ڈیو ٹوانٹی روپیس ایچ 30 روپیس ایچ اس طرح کے بسکٹس ڈیو بلکل یہ ہے یہ ہے یہ کہہ کہ وہ ہی ہاں 50 کی ٹو آپ کو ملیں گے سارے ٹوفی جو ہے اس کے الگ الگ پرائز ہیں ٹوفی آپ کو 500 550 600 اس طرح کے جو ہے الگ قسم کے ٹوفی کے پرائز ہوتے ہیں ڈیو ٹری کے جی ہوتا ہے یہ پرفیوم سے بوڈی اس پر ہے اور اس پر ہے یہ نہیں یہ ایرانی نہیں ہے یہ آپ کو باہر کے ملیں گے لائکہ جرمنی جو ہے ایمپورڈی جو ہے جس کو پرفیوم کر کہتے ہیں لاؤں لاسٹنگ واقع نہیں یہ کوپی نہیں ہوتی یہ جہاں سے ایمپورٹ کے جاتا ہے پھر یہاں کر اس کو سی سیل کے جاتا ہے یہ 300 350 اس طرح کے پرائز ہیں اس کے یہ پرفیوم سے سویڈ کر یہ آپ کو نور میل جاتا ہے اس کی کوپی وغیرہ یہ اوریزنل ہے یہ تقریباً 75800 کے آپ کو اس کی مل جائے گا یہ رانی جوس ہے اس کے اس کے ریڈ بھی جو ہے ڈالر کی طرح ہے آج کچھ ہے کل کچھ ہے ٹھیک ہے تو کبھی اس کے پرائز ہے وہ 45 40 اس طرح ہوتے ہیں پرپیس پیسے اس کی اب ڈیٹیل جو ہے وہ 50 ہے عام شاپ پر ویسے اس کو 70 80 100 تک جو ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لسی سپیشل آئیٹم لسی جو ہے جو اس وقت بہت زیادہ فیمس ہے یہ آپ کو 120 روپی ایچ کا 1.5 لیٹر یہ آپ کو ملے گا ایران میں ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد اس کو ضرور استعمال کرتے ہیں لازمی تو اب یہاں کے لوگ بھی جو ہے جنہوں نے استعمال کیا ان کو پسند آیا کیونکہ وہاں کے ملکی ڈیفرنٹ ہے ہمارے یہاں سے مرکاو سے تو یہ ہوتا ہے سالٹی اور منٹ فلیور میں یہ بھی جوس ہے اس مال میں 60 روپی ایچ ہیں اور یہ برابر میں 50 روپی ایچ ہیں اسی طرح اسی میں بڑے ہیں یہ نہیں 1 لیٹر کے یہ بھی آپ کو ملیں گے ڈیسٹی 60 روپی ایچ آپ کو پڑے گا جوس جو رکھے میں 60 روپی ڈی بلکل اور یہ 1 لیٹر میں یہ 150 روپی جس کے ریٹیل ہے اسی سے یہ روح جی جی یہ بھیم تو ہے یہ بہت پرانی کمپنی ایرانی یہ لائک روح آبزہ ہے اس طرح ہے یہ ٹھیک ہے یہ 220 کا پڑے گا آپ کو ہماری روح آبزہ 265 اس طرح کچھ ہے یہ مل کے سارے اس میں پہ گا رامیک اینک گالے میہان یہ کمپنی ہے اور یہ جو ہے 1 لیٹر ہے اور 120 کا ہے یہ میہان لو فیٹ ہے یہ لائک نیس میٹا ہوتا ہے جیسے لو فیٹ کا یہ ویسے ہیں باقی جو ہیں فل فیٹ ہیں اور بہت اچھے بہت اچھے قولیٹی ہے یہ ہنی شیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا 160 ایچ اسی طرح یہ ایرانی گی ہے بناس کیا کہتے ہیں اس کو بناس پتی جو ہے یہ وہ گی ہے ایرانی یہ 4.5 گرام ہے تقریبا 4.5 kg سے زیادہ ہے یہ 1800 روپے آپ کو پڑے گا یہ ڈرنکس ہے ایرانی یہ آپ کو پڑے گا ایک 70 روپے کا اور اسی طرح ڈرنکس ہے ایرانی یہ آپ کو 120 کے پڑے گے اسی طرح جوس میں بھی مینگو چیری پیچ یہ مینگو ہے یہ چیری ہے یہ 150 کا پڑے گا 1 لیٹر اسی طرح یہ پیچ ہے تو یہ 150 کے آپ کو ملیں گے جوس کے بھی ویرائیٹی آتے جاتے رہے ہیں ڈرنکس ہے ایسی طرح یہ چاکلیٹ سیرانی اور اس کے اندر 8 فلیورز ہیں اور ہر فلیورز کے اپنے ذائقے ہیں یہ آپ کو ایچ ہے باکس 350 کا پڑے گا جی بلکل اسی طرح یہ چاکلیٹ سیرانی اور اس کے اندر نانی ملانو تک تک فنگر ہیس یہ جسے کٹ کیٹ ہوتا ہے جس لائک اس طرح اس کا ٹیسٹ ہے یہ پہنے رویورز پڑے گا آپ کو پہنے روالی دس والی بھی ہیں اور ٹونٹی والی بھی ہیں اس طرح ہے زیادہ تر جو ہیں دس والی اور پندرہ والی زیادہ آپ کو ملیں گے یہ ساری جو ہیں دس والی ہیں جو نیچے جو رکھی میں ڈیسٹ پڑے گا آپ کو جو سب سے زیادہ رننگ میں یہ کیری مل ہے ڈریم کیری ملی پندرہ پی کا ہے ہیس جس ہے یہ ہے اور ان میں ایک بہت پرانی آرہی ہے یہ تقریباً 20-25 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اسپارگ ہے یہ بہت فہمس ہے یہ دس روپی ہے یہ بول سے یہ 5 روپی ایچ پڑے گا یہ ایملی ہے ایرانی آلوچہ اس کو بیسے آلوچہ کہتے ہیں فارسی میں اس کو لباشک کہتے ہیں اور کھٹی نہیں ہوتی یہ بیسکلی میس مکس فلیور میں بہت مزیگی ہوتی ہے یہ 5 روپی کا ایچ پڑتا ہے یہ لسی کی چھوٹے والے 275 ایمل ہیں آپ کو ایچ جو ہے وہ 40 روپیز کا پڑے گا جب آپ اس کے کٹن لیں گے لیں گے تو یقیناً پرائز بھی نیچے آ جائیں گے 03366896845 ٹھیک ہے یہ کہ اس نمبر پہ آپ کو سیف کرنا ہے وٹس اپ پہ جانا ہے وٹس اپ پہ جہاں میسیج ٹائپ کرتے ہیں وہاں پر آپ ٹاپ پہ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا آئیکن بنا ہوگا اسٹور کا اس پہ کلک کریں گے تو کیٹلوگ پورا آ جائے گا کیٹلوگ آنے کے بعد اس کے اندر پورا ای کامٹس بیس پہ جو ہے وٹس اپ نے اس نے بنایا ہے کہ اس پہ آپ کیا کریں گے ایچ پروڈک بھی آپ کو سلیک کرنا ہو تو آپ ایک بھی سلیک کر سکتے ہیں دس سلیک کر سکتے ہیں ایسی طرح جتنے سلیک کریں گے آخر میں اس کو سنبیٹ کرتے ہیں اسی وٹس پہ وہ ہمیں مل جائے گا اور ٹوٹلز کی اماؤنٹ بھی آٹو جہاں جانت ہو جاتا ہے آپ کو اوپر مینشن ہو جائے گا بلکل نہیں اس طرح نہیں ہوگا اس میں ہم نے بیسے پرائز اس طرح کم رکھیں کہ اگر یہاں پر کوئی چیز اگر 60 کی ملی ملے گے تو وہ شاید وہاں پر آن لائن جو آپ کو 55 کی پڑے گی ریزن یہ کہ 5 روپی اس طرح بچائے ہوئے وہاں پر کہ آپ جب ڈیلیوری کرتے ہیں جو آپ کی ڈیلیوری کوسٹ آتی ہے اس کو وہاں پر ڈیلیوری کوشش کر رہے ہیں یہ ہے پھر وہ اگر آپ اس طرح ضد کریں گے کہ ایک چاکلیٹ پہنچانا ہے تو ہم وہ بھی پہنچائیں گے لیکن ڈیلیوری آپ کے پر ہی پڑے گا تو ہمیں تو کوئی اطراز نہیں ہے پھر بلکل وہ آکر ہوایی شاپ پہ وزیٹ کریں اور آکر وہ پہلے چیزوں کو دیکھیں اور جو چیزیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ آپ کو select کریں جب آپ ڈیلیوری ملیں گے تو آپ کو یقین پرائز بھی کام ملے گا اپنی شاپ کو رن کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم سے بھی شاپ پر یہاں پر ہم سے لے جاتے ہیں آن لائن کام کرنے والے بھی ہم سے لے جاتے ہیں یہاں سے تو جہاں تک ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے ان کی روزگار ہم سے اگر ہماری توسس ہو رہی ہے تو ہمیں بھی جو ہے اچھا لگتا ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جاتی ہے اس طرح تو ہم بھی اس کی کیر کرتے ہیں اور ہماری شاپ کے خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم سے آپ خرید رہیں خدا نکستہ کا کوئی چیز زائر ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے اچانک جو ہے جیسا کہیں سے ایر لیگ ہو گئی ہے خراب ہو گیا تو ہم اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں کسٹمر کو ہم نے یہ ریلیف دیا ہوا ہے آپ بھی یہاں وزٹ کریں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت خدا حافظ